اسلام علیکم ایوری ون کیا حال ہے آپ سب کے ویلکم بیک ٹو مائی چینل امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے ہم بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹھاک ہے تو یہاں پہ تھا صبح کا ٹائم اور آج میرا موڈ ہوا کہ میں نہ آملیٹ بناو اچھا کبھی کبھی میرا موڈ ہوتا ہے ویسے میں زیادہ تر پریفر کرتی ہوں فرائیڈ ایک جو ہے نا مجھے وہ نہ زیادہ اچھے لگتی ہے ایک دو دن سے دل ہو رہا تھا تو بس آج بچوں کو سکول بھیجنے کے بعد میں سو ہی نہیں ہوں کیونکہ مصطفہ سویا ہوا تھا اور ٹائم اتنا ہو جاتا ہے ساڑھے نو بجے تک بچوں کے سکول کی ٹائم ہوتی ہے اور پھر ساتھ ہی نا حزبن اٹ جاتے ہیں انہوں نے جانا ہوتا ہے آفیس تو بس پھر آج میرے پاس تھوڑا سا ٹائم تھا میں نے کہا چلے اپنے لیے جو ہے نا آج میں یہ آملیٹ بنا لیتی ہوں تو کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے یہ کھانے کا اچھا میں نے ویسے ٹو ایکز اس میں ایڈ کر تو دیا لیکن یہ اچھا خاصا میرے لیے نا ہیوی ہو گیا تھا کہ مجھ سے پورا فینش ہی نہیں ہوا تو جو ٹمارٹر ہے نا وہ میں نے اس میں تھوڑا ہی ڈالا ہے کیونکہ ٹمارٹر نا مجھے اتنا زیادہ نہیں اچھا لگتا اور آپ نے پہلے دیکھا سٹارٹ میں کہ مرچوں کو نا میں نے اچھی طرح جو ہے نا وہ فائنلی چوب کر لیا ہے کیونکہ مرچیں آج کل بڑی تیکھی ہوتی ہیں تو اس طرح سے نا بلکل فائن چوب ہوئی ہونا تو پھر مو میں بھی آ جائیں تو لگتی نہیں ہے تو پریفرنس اپنی اپنی ہوتی ہے کچھ لوگوں کو مرچیں اچھی لگتی ہیں لیکن میں مطلب ویسے مجھے ٹیسٹ ان کا خوشبو اچھی لگتی ہے لیکن ایس سچ مو میں آ جائنا تو کھائی نہیں جاتی تو بس مزیدار سا یہاں پہ اوملیٹ بن کے ریڈی ہو گیا اور آج جو ہے نا وہ میں نے یہ اوملیٹ انجوائے کیا مصطفہ کیا پی رہے مصطفہ کس کے پاس لیٹا ہے بیبی کے شات کدھر ہے بیبی ناشتہ کرتے کرتے پھر مصطفہ بھی اٹھ گیا تھا اور اس کو لیے نا میں نے ایک بوائل کر دیا تھا بس وہ اس نے کھایا اور ساہ جو ہے نا پھر ملک تو لازمی ہوتا ہے وہ اس نے لازمی پینا ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ لاسٹ لاغ میں جو میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ میں نے ساکس ڈال کے رکھی ہوئی تھی ہینگر میں کہ یہ ڈرائے ہو جائیں یہ ڈرائے ہو گی ہوئی تھی تو بس میرے پاس سبھی ٹائم تھا تو میں نے لیٹی نہیں نہیں آئی کیونکہ بچے چھوٹے اٹھ جائنا تو پھر کہاں لیٹنے کا ٹائم ملتا ہے اور ابھی ہزبنڈ بھی گئے نہیں تھے آفیس نہیں گئے تھے میں نے بس کلیننگ وغیرہ کا کام جو ہے نا وہ ساتھ ہی شروع کر دیا آج ان کے آفیس میں لائٹ نہیں تھی تو بس وہ جو ہے نا تھوڑے سے لیزی ہو گئے انہوں نے کہا چھوٹھہر کہ تھوڑی دیر تک چلا جاؤں گا کیونکہ لائٹ نہیں ہے تو کام ایسا چھتنا ہونا نہیں ہے میرے ہزبنڈ پرنٹنگ کا کام کرتے ہیں تو اس لیے نا پھر ظاہرہ مشین وغیرہ ساری لائٹ پہ ہی چلتی ہیں تو اس لیے وہ تھوڑے سے لیٹ ہی گئے میں نے کہا چلے آپ بیٹھیں ہیں تو میں جو ہوں نا وہ ساتھ ساتھ کام کرتی جاتی ہوں اب کہاں جائیں گے تو میری کوشش پیسے یہ ہوتی ہے جب آفیس چلے جانا اس کے بعد پھر میں کلیننگ وغیرہ کروں مصطفہ کدھر ہو میرے بیٹا کدھر گیا ہے مصطفہ یہ تو بہو آ گیا یہ تو بہو ہے مصطفہ کدھر ہے مصطفہ اچھا آپ لوگوں کو دیکھ کے یہ لاسٹ کلپ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں اوپر چھت پہ کیا کرنے آئی ہوں بس یقین کریں جب میری مشین لگنی ہوتی ہے تو دو دو تین تین دن لگتی ہے کیونکہ میرے یہاں پہ پانی کا اتنا ایشو ہے کہ رات کو صرف پانی آتا ہے کبھی تو ساڑھے گیارہ وجہ اور کبھی جو ہے نا پھر صبح فجر کے ٹائم آتا ہے تو بس وہ جو ٹینکی ایک بھری ہوتی ہے نا فلکی ہوتی ہے تھوڑے تھوڑے سے کر کے دھونے پڑتے ہیں بڑا مسئلہ ہوتا ہے خیر یہ تو ڈیلی لائف روٹین کے کام ہے وہ ہی روز کے مسئلے ہیں اچھا مشین لگائے ہوئے اندازہ ہی نہیں ہوا اور ٹائم جو ہے نا وہ بچوں کے سکول سے آنے کا بھی ہو گیا تھا اچھا میں جب لگاتی ہوں نا تو مجھے بڑا ہوتا ہے کہ میں اپنے کپڑے الگ دھوں ہسپنڈ کے کپڑے الگ سے دھوں بچوں کے مطلب لڑکوں کے جو ہیں بڑے بیٹوں کے ان کے الگ مناحل اور مصطفیٰ کے پھر میں اکٹھے دو دو تھی کیونکہ ماشاءاللہ ہم سب نماز پڑھتے ہیں تو پھر نا یہ بڑی مجھے ٹینشن ہوتی ہے کہ پاک کپڑے جو ہیں نا وہ الگ سے دھوئے جائیں تو بس ٹائم جو ہے وہ بچوں کے آنے میں تھوڑا ایسا ہی تھا مجھے سمجھ نہ آئے کہ میں کیا بناوں بچوں نے آنکھے ظاہر ہے کھانا کھانا ہے تو بس آلو اور گاجریں پڑی ہوئی تھی تو میں نے کہا چلی یہ ڈال کے میں چاول بنا دیتی ہوں بچے جو ہے وہ چاول بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور میں نے افرا تفری میں بس فٹا فٹ سے مجھے جو سمجھ آئی نا آج میں نے کوئی دیسی جو ہے نا وہ کھانے میں بس چائنیز تڑکہ لگا کے چاول بنا کے بچوں کو کھلا دیا تو خیر اس کے بعد بچوں نے کھانا وغیرہ کھایا پھر پڑھنے چلے گی اور اب یہاں پہ جو ہے نا وہ شام کا ٹائم تھا اور یہاں میں آپ لوگ کو دکھا رہی تھی کہ میں نا خود ہی گھر میں جو ہے وہ دھنیا بھون کے پیستی ہوں تو میں کیا کرتی ہوں اس کے اندر تھوڑا سا زیرہ اور تھوڑی سی نا یہ کلونجی ایڈ کر دیتی ہوں اس سے ایک تو اتنی اچھی خوشبو آ جاتی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ کلونجی کے تو ویسے ہی بہت سے بینیفٹس ہیں اچھا کلونجی جو ہے نا اگر آپ گھر میں بھونیں گے نا تو آپ نے لاس پی آرڈ کرنی ہے کیونکہ یہ نا بہت جلدی جلنا شروع ہو جاتی ہے تو بس اس کو میں پھر پلیٹ میں ٹرانسفر کر دوں گی جب خوشبو آنا شروع ہوگی اور جب تھنڈا ہو جائے گا تو پھر میں اس کو گرائنڈ کر لوں گی اور ہوم میڈ ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہے ہوم میڈ جو ہے وہ بیسٹ ہے تو اتنا مزے کہ ایک تو اس کی خوشبو بھی ہوتی ہے اور گھر کا پساوہ ہوتا ہے ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اس میں کیا شامل کیا خیر اب رات کا یہاں ٹائم ہو رہا تھا اور آج مجھے یقین کرے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا بنا ہوں تو فائنلی ایسے مجھے خیال آیا کہ کافی ٹائم ہو گیا میں نے آلو انڈے نہیں بھرائے تو بس میں نے آج نا سوچا چلو آلو انڈے بوائل والے جو ہے جو ایک بوائل کر کے ڈالتے ہیں وہ والے تھے اچھا یہاں پہ نا میں مجھے نا جو گریوی والا مطلب جو شوربے والا سالن ہوتا ہے نا اس میں مجھے الگ سے یہ پیاز وغیرہ اچھے نہیں لگتے بالکل اچھے نہیں لگتے جب میں نے وہ بنانا ہونا تو میں پیازوں میں تھوڑا سا پانی ڈال کے نا پہلے نمک اور پانی ڈال کے ان کو نا سوفٹ آنلے کے لیے رکھ دیتی ہوں میں ہمیشہ اس طرح سے جو ہے نا وہ شوربے والا سالن بناتی ہوں اور آج ایسی مجھے خیال آئے میں نے کہا چلے میں نا یہ میشر سے جو ہے نا اچھی طرح سے میش کر لیتے ہیں اس سے جو تمارٹر وغیرہ ہر چیز جو ہے نا وہ ایک دم میش ہو جائے گی اور مسالہ جو ہے نا گریوی وہ یک جانسی ہو جائے گی اور وہ الگ الگ سے نہیں لگے گی تو بس اس کو میں نے اچھے سے میش کیا بنائی کیا اور اس کے بعد آلو ڈال کے اچھے سے جو ہے نا وہ بنائی کر دوں گی اچھا میرے بچوں کو نا یہ آلو انڈوں کا سالن جو ہے نا وہ بہت زیادہ پسند ہے میرے ہزبن جو ہے نا وہ کوئی اتنے زیادہ شوق سے نہیں کھاتے ہیں لیکن بچوں کو آپ کو پتا ہے کہ یہ وائل اگ اور آلو تو ویسے ہی ہر بچے کا جو ہے نا وہ فیوریٹ ہوتا ہے تو بس آج کچھ انڈوں نے بھی مجھے اتنا تنگ کیا نا کبھی کبھی تو فوراں سے جو ہے نا یہ چھل جاتے ہیں اور آج تو بس وہ جو ایک پتلی سین کے اندر لیئر ہوتی ہے نا کبھی وہ چپک جائے نا مطلب وہ ڈھیٹ ہو جائے نا تو یقین کریں انڈے چھلنا بڑا مشکل ہو جاتے ہیں تو بس آج جو ہے نا ان پر میرا اچھا خاصا جو ہے وہ ٹائم لگا یقین کریں اتر ہی نہیں رہی تھی کیا لینے کیا لینے ادھر ماما کو دیکھو کیا لینے بولو ٹوکری ماما کو دیکھو کیا کھانا ہے uh um کس میں رکھیں کھانا ہے ھہا ھاں ٹوکری ھی ماما کا دیکھو بتا کس میں رکھ کھانا ہے ٹوکری توکری میںopes کیا پہرے بتاو کیا رکھنے اے This ھڈا ایک اور پیچھے اور پیچھے چلے جام کچن سے باہر کچن سے باہر یہ ہے یہ تو می isso یہ تو میرا ہے میں نے کہا نا ہے چلو اندھر جا کے کھاؤ با بائی ادھر دیکھو مصطفیہ ماما کو دیکھو آئی جدگے اتنا ماشاءاللہ باتیں کرنا شروع ہو گیا تو بڑا ہی کیوٹ لگتا ہے اور میں اس کے کلپ کچھ اس لیے بھی لے لیتی ہوں کہ یہ جو ہے نا ایک یادگار رہیں گے اور آپ لوگ ماشاءاللہ ضرور کہیے گا تو بس آپ لوگوں کے میں نے تھوڑی بہت جو ہے جو انٹرٹینمنٹ کے لیے میں اس کے کلپس ایڈ کر دیتی ہوں تو کہ آپ لوگ نہ مجھے میرے بلوگ دیکھ دے کے بورڈ نہ ہو تو اگر آپ لوگ ابھی دکھ سٹل بورڈ نہیں ہوئے ہیں اور بلوگ دیکھ رہے ہیں تو جلدی سے جائیں اور میری ویڈیو کو جو ہے نا وہ لائک کر دیں تو خیر یہاں پہ ہمارا آلو انڈو کا مزیدار سا سالن جو ہے وہ ریڈی ہو گیا اور جو کپرے میں نے دھوئے ہوئے تھے کل وہ بھی ڈرائی ہو گئے تھے اور میں آئی تھی ٹھنڈ میں جا کے اوپر ان کو لے کی آئی تو بس ان کو الگ الگ سے میں نے پائل رکھ کر دیا ہے اب ان کو جو ہے ان کے ٹھکانے پہ لگاؤں گی ان کی جگہ پہ میں رکھوں گی اس سے پہلے کہ مصطفیٰ جو ہے نا یا بچے میرے جو ہے نا وہ یہ بس کپڑے پھینکے اور ادھر دور جو ہے نا ان کا جو ہے وہ حشر خراب ہو جائے تو بس جو آپ کو ٹپ میں نظر آ رہے تھے نا یہ حسن اور شہان کے ہیں وہ تو ماشاءاللہ آپ خود ہی تیہ کر کے اپنے کپڑے اپنے مطلب کپڑ میں رکھ لیتے ہیں ان کو میں نے اس چیز کے لیے نا ٹرین کر دیا ہے اچھا میں نے نا بچوں کو یقین کرے ابھی سے ہی ٹرین کرنا شروع کر دیا ہوا ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ بیٹیوں کو ہی کیوں ہم کاموں پہ لگائیں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں بیٹوں کو بھی جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ کام پہ لگاؤں لڑکیوں نے تو یقین کرے اگلے گھر جا کے کرنا ہی کرنا ہوتا ہے لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم نہ لڑکوں کو بھی اس چیز کیا در ڈالر میرا نہیں خیال کہ اس چیز میں جو ہے نا کوئی برائی ہے تو اگر آپ لوگ میری اس بات سے ایگری کرتے ہیں نا مجھے ضرور بتائیے گا کہ لڑکوں کے بھی جو ہے نا وہ گھر کے کام کرنے آنے چاہیے میرے ابو ماشاءاللہ ہر طرح کا کام جو ہے نا وہ کر لیتے تھے تو خیر بس یہاں پہ باتو باتو میں کھانے کا ٹائم تھا بس فٹا فٹ سے روٹیاں بنا لوں کبھی چولے پہ رکھ رہی تھی اور کبھی یہاں سلندر پہ رکھ رہی تھی گیس آج کلنا بڑا یقین کریں پھر سے تنگ کرنا شروع ہو گئی ہے تو بس مزیدار سا ہمارا آلو انڈے کا سالن جو ہے وہ ریڈی تھا بچوں کو بنا کے دی میں نے روٹیاں آج ہزمن لیٹ ہی تھے تو بس بچوں کے ساتھ آج میں نے کھانا کھایا ویسے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے ہزمن کے ساتھ کھانا کھاؤں تو چلیں یہاں تک میرا آج کا ولوگ تھا امید کرتی ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہو تو اسے لائک ضرور کر دیجئے گا اب آپ سے ملوں گے میں اپنی اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ